سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک جے اندر آدھی رات جو مجھا کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکرن تھا محبوباً کریمنا چہکڑ دروازو تھوڑو کھلیل ہوئیو حضور انکھے جو ہی ہیں ہتھڑو ہیو تہکڑو جوانا جو کو مسلطے بیٹھو آ آدھی رات جو ٹائم آ لیکن جوانا مسلطے بیٹھو آ مجھے محبوبا مصطفی جیند دردے تے جہاں پہتا تو اوہ جوانا بھی اترو عشقیں صداکتوار ہوئیو جو انکھے بن نبوتا جی خوشبو اچھے وئی سجدے میں ہوئیو سجدو چھدے دی نہیں رکو میں ہوئیو رکو چھدے دی نہیں قیامہ میں ہوئیو کیامو چھدے دی نہیں الگرز جہنبی حال میں ہوئیو نماز میں اوہ چھدے رکو موڑے یار جے طرف قدم و قدڑو ہیٹ کرے ایمانو بدھی یار جے طرف بھی تو رہے اوہ مجھے یار تو جب اے ابو بکر اوہ مجھے محبوبا جب اے ابو بکر جی مجھے آقا نماز چھدیئی جی آقا چھو مجھے آقا تمائی تفرمائیوا تجدہ سجن نیزے جے برابر ہوجے توجہ جدہ سجن نیزے جے برابر ہوجے تن نمازت تھیندیئی کانے آقا دنیا جو سجن نیزے جے برابر ہوجے تن نمازا نہ تھے پر جے نبو و توارو سجن آدو ہوجے تن نمازا چھاکندی جملو دو رہے ہیں آقا تمائی تفرمائیوا تجدہ سجن نیزے جے برابر ہوجے تن نمازت تھیندی کانے آقا دنیا جو سجن نیزے تھی تن نمازا نہ تھیندی پر محبوبا جے کریں نبو و توارو سجن سامو ہوجے تن نمازا کیا تھیندی ابو بکر دائی ہو کافی نہ ہے تا پہنچے یار جو دیدار کہیا اے ابو بکر جی مجھے آقا ماں مصطفیٰ ہے تو کراس پہ کہو یہ محسوس تھے تا تن جے گھرما آدھی رات جو گوشت بھنالا جی خوشبو اچی رہی ہے گوشت بھنالا جی خوشبو اچی رہی ہے داگ تھین دو آتا خوشبو ٹرندیا نا و تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوشتی کرے تو چوے مجھا حقا مجھا ابو اماتو مصطفیٰ تا قربان ونن مجھا محبوب بیو گوشت تا کون ہو مگر ابو بکر جی جے کا دل وہا یار جے عشق میں بھجی رہی ہوئی وہ مکہ اجو خوشی نگال جیا تا خلاہم جی دل عشق میں پتی رہی ہوئی یار جے انہ جی خوشبو اچے وئی سیدنا صدیق اکبر جی آقا اجو مجھے لا خوشی جی انتہا ہے جو اجو مجھے بھنالا دل جی خوشبو مجھے آقا قریب علیہ السلام و سلام کے چی ویا آئی مجھا دوست ایجے کمہ قرآن کریم جی آیت پڑی آیت پڑی آم مولن والی مجھے تبیت نہ ہے اختلاف ہے بکواس کا ضرورت کونے کا لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے قرآن کریم جی آیت ابت آیت ابت ترجموں ابت حقیقت ابت توکھے آیت نمبر توکھے رکو سورہ آل عمران ما اڑوی ہو رکو انہ جو مڈو مڈھونی کول اللہ فرما لقد سمی اللہ قول اللذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اساں جو آمہ ہکڑی ترتیب ہوں دیا یار آفیس ارمانو ہاں بٹھے لیاں موکیوں میں لیویا گھر میں قرآن کریم پیو آمہ ترجموں اکڑوں دفعوں پڑھی اسے وہاں نازہ ساں چند قرآن جو ترجموں ٹری دفعہ پڑھے ہوا پنجہ دفعہ پڑھے ہوا قرآن جو ترجموں پڑھن بی گالا اے کہیں عاشق جیسا ہم ہو گوڑا بھنیوے ہی سکھن کا بی گالا ان آیت جو ترجموں اے پو ماں توکھا سوال کندس اللہ فرماتو لقد سمی اللہ بے شک اللہ بدھوا قول اللذین قالو انہن مانن جو چمن ان اللہ فقیر جکہ چمن تھا اللہ مفلسہ اللہ سنیو ونہنو اغنیاؤ اے اساں ودا مال دار ہوں اساں ودا دولت مند ہوں آؤں تو کھاں تو پوچھاں سو دفعہ ترجموں قرآن جو پڑھی ونجتوں کے حقیقت تکیر بودھائیں دوتا ہے انہیں جو راز کرو گھر سمجھے میں چیئے تھی اے مجھا دوست سدہ تاجدار صداقت سیدنا سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھا دوست عزیز مجھے نبی کریم علیہ السلام بنو قی نکا نالا یاد کہو ہتھا ٹھوکی گال نہ ہو دیا مستند گال کا نحامہ بنو قی نکا یہود رجو ہکڑو ودو قبیلو آ انہیں دے مجھے مدین جمیر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سدیق اکبر کے خط دنو اے ابو بکر جی مجھا آقا اے خط کھنی ونج بنو قی نکا قبیل وارنڈے جم اللہ حجے وحدانیت تک منجن جو ذکر ہوئے نبی کریم علیہ السلام وسلام حجے رسالت کھے قبول کن جو ذکر ہوئے گڑو گڑ این یقرد اللہ قردن حسنا انہ جو ذکر تھیل ہو جتما اللہ حجے رضا جے خاطر سنو کرزو بیڈیو پہنچے مالما اللہ تعالیٰ تمہ کے زیادہ تا فرمائیں دو سیدنا سدیق اکبر پہنچے محبوب جے حکومتے اے خط دو کھنی نکرندو جی انہیں جے قبیلے جے بھر میں پہنچندو ودا ودا چنگا مرسوے ٹھاہن ولی کچھری مطی پہیا ابو بکر سدیق جین بھر میں آئیوا انہ چہو تم مکھے اجازت اچن جی یاد رکھو اللہ جے محبوب جی ذات یا محبوب جے عاشقن غلامن جے ذات زندگی کے انہ کرے پڑھ بوا تساں کے زندگی گزارن جو سلی کو ملے تو اساں کے سلی کو ملے تا جیتے کچھری ہو جے پانہ میں گالہائیں دا ہو جن تتا ہاں ونی انہیں جے وچے میں تکریر نہ مخصوص کا چہری ہو جے انہیں جے وچے میں وے ہی نہ رہا دا کہو بلکہ تھوڑو پوئیتے اترو پوئیتے بھی ہدا کہو جو انہیں جو آواز تمہیں جے کندتائی نہ پہنچے خاموش بھی ہدا کہو جنہیں اوہے پانہ متوجہ تھی یہیں تماکوں پچھن پو انہیں کھا اجازت وٹھی برد میں ویندہ کہو یہو مجھے رسول اللہ جو طریق سچو چوانہ رسندہو تکو نا اجی کل بیچارو غریب تیئے کندو جے کرے گا ٹھاہو کی میٹنگ یا معاملو حدیرہ غریب بیچارو اگر اٹھنڈل مسکین مانو پرے بیٹھو ہندو پرے جے کرے گو چنگو بنوئی دو اوہو پانجی عزت تینا میں سمجھن دو بوٹا سودھو سدھو وینی وچہ میں وحی رہا دوا خبر تو فرق کہڑوا سچو چوانہ دوس پورا نا کہے کہ برو لگے یہاں پر سچو چوانہ دوس یہ جو کو غریب آنا انہیں کے مجھے محبوب جے اینی مہربانی نصیبہ نبی کریم علیہ السلام پہنجی نالین مبارکن کے کاتھین جا کوکا ہنی منا کندہ ہنی چھری پون دی ہی تکنگ دہ ہنی انہیں کے گنڈے پائیں دہا جواب دے امیر جے بوٹا کھے ٹری دفعہ پائے چوتھے دفعہ پہے کٹھی تو چھنے مکہ جواب دیتا ہو کندن ہنی جو تو عجبی کیر دھو پائے چھو ہکڑو مسکین غریب پائیں دے حضور نبی کریم علیہ السلام جے کپڑن کھے مجھا دوست عزیزے چھتیوں لگا مجھا مطلبی ہو نا آئیتا غریب امیر پروان سیدنا ابو بکر صدیق بھی امیر ہو سنو عثمان زنورین بھی امیر ہو یعنی بقصدہ امیریت ناز نکجے ناز کجے تا تاجدار مدینہ نسبت ناز کجے سنو ابو بکر بھی ہی رہو انہ نپانہ میں لٹھو یار جو یار چیوے پکککانکا گال کھنی آئے مناسبات ناچے مناسبات مناسبات ناچے توجہ ہے پر ابو بکر صدیق بھی چھو ابو بکر نے خبر کی آئے چوے تو اجازت آئے اچھا نا جی چوے تو اجازت آئے سوہو ابو بکر صدیق آئے چوے تو ما یار جو پیغام کھنی آئے کہڑے یار جو پیغام جو تو جہ جو ما غلام آئے کہڑو تو جو یار پوچھو بوا نا کڑے 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 کہڑے جو کمو ناہے کڑنو کہڑو توفیق رفیق مند توفیق مند کہڑو توفیق مند کہڑو کمو جو ناہے کڑنو بسم اللہ علیہ کہڑو تو جو محبوب سوہو ابو بجو جو محبوب سنے سدیق اکبر چاہو جے کرے توا مجھے محبوب لیکن تھا سنیا نو پروہ ناہے توا جے ترا بھی کتاب پڑیا ہن انہا سب ہنی کتابن میں اللہ جے محبوب جوں جے کے نشانیوں ہن اوہے میڑئی مجھے محبوب میں موجود ہن اللہ جے محبوب جوں جے کے نشانیوں تمہ جے کتابن میں ہن اوہے نشانیوں مجھے محبوب میں موجود ہن جے انہاں بکواز تو کریں کہر تو چوے تئیے ہاں سدی کے اکبر چےو اوہ بکواز چونہ وارو نشانیوں تمہاں بودھائیں دا ونیوں گڑے ماتھو دیندو ونیا تمہاں جے کتابن میں موجود محبوب اللہ جے محبوب جوں جے کے نشانیوں ہن تمہاں بودھائیں دا ونیوں ہکہ ہکہ الگ الگ کریں دیندو ماتھو ونیا عزیزہ نیمن تمام علماء دیٹو یہودن جن تہانے ہیں چھ دیندو کون ڈاڈوں مضبوط بن جی آئے وان چونہ لگا دے خبر مقصد واری گال کر کہڑی گال کھنی آئے وان سونے سدی کے اکبر اوہ خط دینو جدے انہاں خط پڑیو توجہ رہے مجھا دوست سور آل عمران جے انہی بھی ہیں رکو جے منڈھواری آیت جو حصو تلاوت کہو تھا مٹریوں پارو چوتھوں پارو قرآن کریم جو توجہ مجھا دوستو جی ڈی مل انہاں خط دعا دو دسی کرے خط پڑن شروع کیو جی ڈی مل این قرد اللہ قرد الحسنہ سونے کرز جو ذکر آئے و ہکبے کھے نہارے کھلن لگا ہکبے کھے نہارے عجیب چون لگا چوے تھو تو اللہ جو بہبوبا چوے تھو تو انبیاء جو افتتہاما اوڑا اسان کھا کرز گھری رہوا اوہ با اللہ جو نالے تے گھری رہوا پوچہین چنگن میں ہوندو سورت چنگن جی میں اپر کو بھاڑیو بہون دوا انہا سادن لفظان میں تو توڑو طبیعت جو بھلا چنگن جو لفظان نہیں کر جانا تو طبیعت جو بھلا ہلکڑو ہون دوا ساتھ ہلکو لفظ استعمال کیا انہاں سبنی قبیلن جے چنگن میں ہکڑو طبیعت جو ہلکڑو ہوئیو جہن جو نالو ہوئیو نالو انہاں جو چھا ہوئیو نالو ہوئیو فخاص بن غاز فخاص بن آزورا نالو انہاں یہودی عالمہ جو ہوئیو فخاص بن آزورا انہاں نہار ابو بکر صدیقہ کہچے ہو کہڑے اللہ حجی گال تو کریں جے کو سنیوں آ توجہ جے کو سنیوں آ انہیں اللہ حجی گال تو کریں سیدنا صدیقے اکبر تیرکان کئی جیئے انہاں جے زبان ماں نکتے ہو تجے کو سنیوں آ جیئے ویٹھو ٹھکا جو چماٹہ کڑ رہیں اس تا بڑھکا تو نکری ویو سیدی کھولیو نا قرآن کے دوستو قرآن کے کھولیو سیدنا صدیقے اکبر جیئے جو نکے چماٹہ ہائیں ہتھڑو لگی ویو حکبے کے چونہ لگا ساہی داس چھوٹا غور ابو بکر جوتا لکرگی حضور جے غلامی سارگی نہ ہوئیو ابو بکر جوتا لکو بنو تمیم قبیل ساہ ہوئیو بنو تمیم قبیلو انہاں وقت کہڑی حیثیت وارو ہوئیو انہاں وقت میں انہاں وقت میں جے کہ قطل جا فیصلہ تھیندہ ہویا جوتا فیصلہ میں وڈے میں وڈو فیصلو قطل جو ہون دو آ انسان جے مردر جو ہون دو آ انہاں وقت میں جے کہ قطل جا فیصلہ تھی دا ہویا اوہے فیصلہ کو بیو قبیلو کونکہ دو ہوئیو بنو تمیم جو قبیلو فیصلہ کندو ہوئیو یعنی سیدنا صدیقی اکبر جو تعلق کو کہیں آمہ گھرانے ساں نہ ہوئیو ٹھیک بہترین گھرانے ساں ہوئیو نرگوی قبیلے ساں بلکہ بہترین تاجدار بھی ہوئیو یہ اجو جے لفظوں میں چواں تجے کا تاجر جے کامیٹی ہوں دیا انہاں تاجر کامیٹی جو مین مکھیا مرکزی اہدے دار بھی ہوئیو سیدنا صدیقی اکبر سیدنا صدیقی اکبر جماعت تہنی کڑھی لیکن ہنن میں اتری حمد کان ہوئی جو جوابی کاروائی کرے سگن سیدنا صدیقی اکبر اینیا موٹیوئی کون رستے میں ہو اہے سفائی گلی یہودی عالم مجھے حضور جے دربار میں آیا دنیا جو دستورہ جے کو کورو ہوں دعا تھوڑو تکڑو زیادہ ہوں دعا جلد میں پہنچی ویا دربار مصطفیٰ میں ارز کن لگا انہاں مجھا دوست عزیز ہے جے کو فخاص بنا عزورہ ہوئیو انہاں چاہیو نشانو دکھا رہے اے اللہ جا نبی تجھے دیوانے مکھے چماعت ہنیاں مجھے محبوب مصطفیٰ نہارے فرمائیو ابو بکر تا مجھو ڈاڑو رحم دلہ چماعت ہنی تے ابو بکر اچیو اے ابو بکر نے خبر چماعت ہنی تے جی مجھا آقا ہنی تھم فخاص بنا عزورہ کے ابو بکر چماعت ہنی تے جی مجھا آقا ہنی تھم اونا جو سونا ڈیٹوی اساں تا گئی داہاں کہیں تے ہیں چماعت ہنیاں اے نشانہ ابو بکر چھو ہنی تے آقا انہاں کھاں پوچھو تا انہاں کہڑو عمل کئو نبی کریم علیہ السلام سچو خبر دو چاہے مجھو مصطفی دھو گجھا راز جانے مجھو مصطفی دھو گجھا راز جانے اوہو پی پی جانے اوہو پی پی جانے جو تھی تو سبھانے مجھو مصطفی دھو گجھا راز جانے انہاں حبیبہ کھا گو چھائی کو نہ ہوئی دنیا جیادو رازو بیان کرنو ہوئیو ابو بکر جی مجھا آقا فخاص کے چماٹ ہائیں تھی جی مجھا کہیں یا چھو ہائیں تھی آقا پوچھو ستا چھا چھائیں جھٹا میں ہڑی نیگر جی ہکڑے آواسا چھائیو اللہ جانبی اساں تکا چہرے میں ویٹھا ہویا سی تو جو خط کھنی آئے ہو اساں خط پیا پڑھو اینا چماٹ ہائیں کڑھی مجھے مصطفی کریم نیحرج ابو بکر جی مجھا آقا چماٹ چھو ہائیں مجھا آقا مجھے بینیاز رب جیلا ہن چھائیو تا اوہو سنیو آاں چھا چھائیو ہن اوہو توجہ ہن چھائیو تا اوہو سنیو آاں فنحن اغنیا اے اصا امیر ہوں مجھے حضور نحار فخاص کا پچھو دیو خبر تمہاں زبان ماہی جملو چھائیو نن اللہ جانبی پچھو سا اگر کو گواہ ابو بکر گواہو آہے یا رسول اللہ کوئی گواہو ناہے انہن سب نیحود نجیو اے اللہ جانبی تمہاں جو دینو بدھائے تو تک گواہن کھا سوا گال کابل اعتماد نہوں دیا کو گواہو ہی کون ہے کو ابو بکر جو ابو بکر کھوڑ ہنی رہوا ابو بکر غلط گال کرے رہوا حضورہ بیوہ دفوجہ ابو بکر جی مجھا آقا کو گواہو موجودا مجھا آقا خدا کھا سوا بیو کوئی مجھو گواہو اُتے موجود نہ ہویا بس دیر نہ تھی ابو بکر چھائیو تا اللہ مجھو گواہا دیر نہ تھی رب پیزر جلال جبرائیلہ کھے فرمائے او جبریلہ اے گستاخ مجھے محبوبہ جے دیوانے کے کورو صدن تھا جے کو مجھے مصطفیٰ جو سچو آہا جبریل قرآن کریم جی آیت کھنی آیا ہے سورہ آل عمران جو اُڑوی ہے پارے جی آیت جو پہروہ سو لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ بے شک مَا اللَّهَ بُدھوَا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ بے شک مَا اللَّهَ بُدھوَا قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ بَدھوَا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ بَدھوَا مَا مِلُو نَوَاب شَاہِ شَحْرَمِے ہوجے جے کریں بلاول صاحب فون جے ذریعے میاں بھرٹا صاحب جے ترفقوں یا جمالی صاحب جے ترفقوں اُتہا چوے تا بابا یہ موجا مانون یہ غلط ناہن چے بوتا راب تو گھاٹو آنا تعلق و گھنو آنا تدہتا کراچے میں وے ہی کرش گواہی تھی چے مَا مِلُو فَرْشَتَ حَلِی رَحْوَا گواہی ارشتوں ہا دی رہیا مجھو اللہ جو تا قرآنِ کریم لا رعیب بھی ہیا قرآنِ کریم نیہ بلوارو کتاب نہ ہے اے مسلمان اکھیو کھول خدا جے وحاستے اللہ جے قرآن کے کھولے کھولے تفسیرن میں پڑھی لس تا مجھے محبوب رب العالمین مجھے بے نیاز رب پہنچے محبوب جے دیوان جے متھاں کور جی تحمت لگی اللہ جے ذات قرآن کا واحد ہے موکلو جبریلہ کے موکلو اے جبریلہ دنیا کے خبر پوے تا ابو بکر مجھے مصطفیٰ جو سچوہ ابو بکر کورو نہ تھو تھی سکے ابو بکر جے سچائی جی گواہی دنیا وارے رب زلجلال جے ذات خود جے ذات خود سیدنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلہ نت دنیا چھنین پیا اے موجہ دوست کچھ سچائی ہے جی کے حقیقت کے قبول کر ٹائم آور تھی پس پنجمین تا پانک کہنکے صدقیا ہوں سنے علی المرتضہ شیر خدا کے حضرت علی المرتضہ شیر خدا کے امام راضی تفسیر قبیر جندر لکھو اے موجہ دوست حضرت علی المرتضہ شیر خدا کے سنڑو کرے سیدنا صدیق اکبر چھنے اے موجہ دل برا لی ابو بکر پہنجو ٹائم پورو کرے چکو غسل جی پارتلی تھائی غسل جی پارتلی تھائی سنا علی ابو بکر کے غسل ابو بکر کے کفن تونڈی جا ان حد تائیں جو سنے ابو بکر صدیق سنے شیر خدا کے چھنے تا اے دل برا علی ابو بکر کے کلڑو دئی کرے محبوب جی درڑے تا ہی پہنچا جا درڑے تے رکھی کرے پو محبوب جی آلو درڑو نہ کھول جا سنا علی درڑو نہ کھول جا مجھے مصطفی جی درڑے تے جسد خاکی ابو بکر جو رکھی کرے درودو سلام جی لولی لی جو پو جی محبوب جی حکم سا درڑو کھولے تا ابو بکر کے قدمن میں رکھی جو نہ تکھنی جنت البقی میں رکھی اچھی جو دنیا جی تاریخ قواہا تا سیدنا علی المرتضہ شیر خدا اینئی کہے ہوا جسد خاکی سیدنا صدیق اکبر جو کھنی حضور نبی کریم علیہ السلام جی درڑے تے رکھی ہوا درڑو بند لگو پو کڑے کھولن جی اجازت نہ ہے درودو سلام جی گوجہ کئی ویا درڑو پانے کھولی ہوا اجازت مصطفیٰ دنیا قدمن میں ابو بکر صدیق اچھی ان نظر الہ وجہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر تنجھے کا دل جی تمنہ ہے آقا ہکڑی تمنہ ہے کہڑی آقا اکھیوں ابو بکر جو جانا چہرو مجھے محبوب مصطفیٰ جو مصطفیٰ آقا انہ کھا سوا ابو بکر جی بھی کائی تمنہ کھانے کا مجھے محبوب مصطفیٰ فرما اے ابو بکر انہیں تنجھے تمنہ کھانے کا مجھے رب بھی واقفہ ماں مصطفیٰ بھی واقفہ یاد رکھی چلے یا تنجھے تمنہ روگی ہتے پوری نہ تھی دی یا تنجھے تمنہ ہوتے وہ پوری ہندی اے ہوڑی ہوں ہی تو جو دنیا نسندی ترکے کبر میں وہ مجھے بھر میں لاتھو بھی دوتے بھی تنجھے مہڑ ماں مصطفیٰ دے ہندی کبر میں سیدنا سیدی کے اکبر جلہ ستر ہزار ملائک سبہ جو ستر ہزار ملائک شام جو جہ مجھے محبوب مصطفیٰ جے روزے اتھرتے درود و سلام پڑھن انہا گمبز خزراج سائے میں ابو بکر عمر آرامی ہوج اہا کذا نبعث یوم القیامت مسجد نبی کوئی شک نہ ہے غدیر خم جے مقامت ہے مجھے مدینہ جے میر شیر خدا کے اے سنیتوں کے کروڑے مبارکو ہن جو اللہ تو کے اوہو سینوں دنوں آ جکو آل رسول جے پیار ساں بھی ٹمتا را اصحاب رسول جے محبت ساں بھی ٹمتا را نہ آل رسول جو بغزا نہ اصحاب رسول جو بغزا اے سنیتوں کے کروڑے مبارک سنی بھی کہڑو جو کوئی پیرن جے پیرہ دل پر دستگیرہ جو مریدہ سنی صدای نوارا گھنہ لیکن سنی جی نشانی ایہا ہے جے انتر میں آل رسول جو بھی پیار ہو جے تا اصحاب رسول ساں بھی پیار ہو جے اے موجہ دوست عزیز محبوب قریم علیہ السلام حکڑیت میں ابوبکر کے حکڑیت میں سن عمر کے وٹھی چند تھا مسجد نبوی میں اچھے صحابہ رٹھو تو پانا فرمو قیامت میں بھی لسن جو مجھے حکڑیت میں ابوبکر دو حکڑیت میں عمر غدیر خمج مقامت مولا کائنات جو حطر و مطے کرے حضور فرمو من کنتو مولا فعاز علی جن مولا جن جو ماں مصطفی ہاں علی انجوہ جن جو علیہ ماں انجوہاں اے موجہ دوست پوری دنیا جی تاریخ کھولتا ابوبکر علیہ جو کہترو پیار ہوئے موسیقی موسیقی